بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ آج کی ویڈیو میں جیسا گمان کرو گے ویسا ہی پاؤ گے سننے ابن ماجہ کتاب العدب حدیث نمبر اٹھتی سو بائیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں جیسا وہ گمان مجھ سے رکھے اور میں اس کے ساتھ ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے اگر وہ میرا دل میں ذکر کرتا ہے تو میں بھی دل میں اس کا ذکر کرتا ہوں اور اگر وہ میرا ذکر لوگوں میں کرتا ہے تو میں ان لوگوں سے بہتر لوگوں میں اس کا ذکر کرتا ہوں اور اگر وہ مجھ سے ایک بالشت ہوتا ہے تقریباً نو انچ کے برابر تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں اور اگر وہ میرے پاس چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی جانب آتا ہوں گمان کے بارے میں بڑے ہی دلچسپ کلمات بیان کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں جزاک اللہ سکون کی گھر سے اپنے اللہ کو ڈھونڈنے نکلو گے تو اسے السلام پاؤ گے جب گناہوں میں لپٹ کر ہار جاؤ گے تو تم اپنے رب کو غفار پاؤ گے جب سارے دروازے بند ہو جائیں گے تم پر تب تم اسے الفتح پاؤ گے جب تم یقین کے ساتھ اس کے روبرو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے تو تب اسے المجیب پاؤ گے جب اپنے معاملات کا فیصلہ اس پر چھوڑ دو گے تب اسے الحکیم پاؤ گے جب کہیں سے نہ بن پائے تب تم اسے الوکیل پاؤ گے جب اپنی من پسند چیز اس کی حفاظت میں چھوڑ دو گے تو تب اسے الحفیظ پاؤ گے جب بیبسی کی انتہا تمہیں سجدے میں گرا دے گی تب تم اسے القادر پاؤ گے جب دنیا کی ساری محبتیں تمہیں برباد کر دیں گی تب تم اسے الودود پاؤ گے اللہ تعالی ہم سب کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائے آمین